بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وائرڈ سٹیشن دوستو ہمارے چینل کو ضرور سبگرائب کریں کوفہ عراق کا ایک شہر ہے جو دریائے فرات کے کنارے پر آباد ہے یہ صوبہ نجف میں شامل ہے نجف سے صرف دس کلومیٹر اور بغداد سے جنوب میں ایک سو ستر کلومیٹر دور ہے اس کی عبادی ایک لاکھ دس ہزار کے قریب ہے علی ابن ابی طالب کے دور میں اسلامی مملکت کا دارالحلافہ تھا اس شہر کے نام پر ہتھ کوفی مشہور ہے جو قرآن پاک کے لکھے جانے کے لیے ابتدا میں استعمال ہوتا رہا ہے عباسی حلیفہ ابو جعفر المنصور نے اپنے زمانے کے ایک معروف محدث شریک بن عبداللہ سے فرمائش کی کہ وہ کوفہ کے قاضی بن جائیں شریک بن عبداللہ نے امام ابو حنیفہ کی طرح محضرت کر لی منصور نے امام ابو حنیفہ کا انکار برداشت نہیں کیا تھا لیکن اس نے شریک بن عبداللہ سے سہتی کرنے کی بجائے استعار کیا کہ حکومت کو ایسے انصاف کرنے والوں کی ضرورت ہے جو اسلامی شہریت کے تقاضی کے مطابق لوگوں کو جلد از جلد انصاف فرم کر سکے حلیفہ منصور کے اسرار پر شریک بن عبداللہ نے قاضی کا عہدہ قبول کر لیا حلیفہ منصور کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا محمد مہدی مسند حلافتور بیٹھا تو اس نے بھی شریک بن عبداللہ کا عہدہ برقرار رکھا ایک دفعہ شریک بن عبداللہ کی عدالت میں ایک عورت پیش ہوئی اور کوفہ کے گورنر موسیٰ بن عیسیٰ پر الزام لگایا کہ وہ میرے کھجوروں کے باغ کو مجھ سے زبردستی خریدنا چاہتا ہے جب میں نے اس کا انکار کر دیا تو اس نے میرے باغ کی دیوار گرا دی تاکہ میں مجبور ہو کر اپنا باغ اسے بیچ دوں معاملہ کچھ یوں ہوا تھا اس عورت کے باغ کا دریائے فرات کے کنارے کھجوروں کا ایک باغ تھا باغ کے انتقال پر یہ باغ بہن بائیوں میں تقسیم ہوا تو اس عورت نے اپنے حصے کے ارد گرد دیوار بنا لی گورنر موسیٰ نے اس عورت کے بائیوں سے یہ باغ خرید لیا لیکن یہ عورت اپنا حصہ گورنر کو فروت کرنے سے انکار کر رہی تھی وہ گورنر کی زور زبردستی سے نجات کے لیے قاضی شریک بن عبداللہ کی عدالت میں پہنچی اور فرجات کی قاضی نے گورنر موسیٰ کو اپنی عدالت میں طلب کر لیا قاضی کا پیام تلبی کا حکم نامہ لے کر گورنر کے پاس پہنچا تو گورنر گستے میں آگ بگولہ ہو گیا اس نے اپنے ایک محافظ سے کہا قاضی صاحب کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ میرے منصب کا لحاظ کریں مجھے ایک جوٹی عورت کے ساتھ کھڑا نہ کریں محافظ گورنر صاحب کا پیام لے کر قاضی شریک بن عبداللہ کے پاس پہنچا تو قاضی نے اس کی گرفتاری کا حکم دے کر اسے جیل میں بند گروا دیا جب گورنر کو پتا چلا کہ اس کا محافظ گرفتار کر لیا گیا ہے تو وہ مزید گستے میں آگیا اس نے ایک بڑے افسر کو قاضی کے پاس بیجا اس افسر نے قاضی سے کہا کہ ہمارا محافظ تو گورنر صاحب کا ایک پیغام لے کر آیا تھا آپ نے اسے گرفتار کروا دیا قاضی نے کہا تم ایک نجائز کام لے کر میرے پاس حاضر ہوئے ہو اور شریعت کے تغازوں کی حلاف وردی کر رہے ہو قاضی نے اس افسر کو گرفتار کرا دیا جب گورنر کو پتا چلا کہ اس کا بیجا ہوا شہر بھی گرفتار کر لیا گیا ہے تو وہ زہمی صاحب کی طرح تڑپنے لگا اس نے گوفہ کے کچھ معززین کو بلایا اور کہا کہ آپ قاضی صاحب کے پاس جائیں اور انہیں کہیں کہ آپ نے میری توہین کی ہے میرے منصب کا کوئی حیال نہیں کیا میں عام شہری نہیں ہوں کہ ایدالتوں میں حاضری دیتا پھروں یہ معززین گورنر کا پیغام لے کر قاضی صاحب کے پاس آئے قاضی شریعت بن عبداللہ نے ان حضرات سے کہا کہ تم لوگ فتنہ ہو حق کی راہ میں مضاحمت اور قوانین شریعت کے نفاظ میں رکاوٹ بن رہے ہو تمہاری سزا قید ہو سکتی ہے قاضی نے ان معززین شہر کو بھی گرفتار کروا دیا ان معززین کی گرفتاری کا پتا چلنے پر گورنر آپے سے باہر ہو گیا وہ حلیفہ مہندی کا چچا بھی تھا طاقت کے نشے میں چور تھا اور وہ اپنا گھر سوار دفتہ لے کر جہل پہنچا اور ان سب کو رہا کروا لیا جن کو قاضی نے رفتار کروایا تھا اگلے ہی دن کوتوال نے قاضی کو اطلاع دی کہ کل رات گورنر صاحب اپنے تمام لوگوں کو جہل سے نکال کر لے گئے قاضی صاحب نے عدالت برہات کی اور کہا میں نے یہ منصب میر الموملین سے نہیں مانگا تھا انہوں نے اس شرط پر یہ عدع میرے سپرد کیا تھا کہ ان کا کوئی اہلکار عدالت کے کام میں مدالت نہیں کرے گا شریک بن عبداللہ سے ستیفہ دے کر گھر روانہ ہو گئے اور بغداد کے سفر کی تیاری شروع کر دی تاکہ امیر المومنین کے ستیفہ کی وجہ بتا سکے گورنر موسیٰ کو پتا چلا کہ قاضی صاحب ستیفہ دے کر بغداد جا رہے ہیں تو حواس باحتہ ہو گیا اور فوراں قاضی صاحب کے پاس مہنچا اور مافیاں مانگنے لگا قاضی نے کہا جن کو تم نے جیل سے نکالا ہے انہیں واپس جیل میں بند کرو گورنر نے اپنے تمام ساتھیوں کو جیل میں بند کر دیا پھر گورنر عدالت میں پیش ہوا اسے فرجادی عورت کے سامنے کھڑا کیا گیا گورنر نے تسلیم کیا کہ عورت سچ کہتی ہے قاضی نے حکم دیا کہ اس عورت کے باغ کی تیواریں دوبارہ تعمیر کروائی جائیں گورنر نے حکم کی تعمیر کی اور یوں یہ واقعہ اسلامی عدل و انصاف کی ایک روشن مثال بن گیا قاضی شہریک بن عبداللہ نے نئے انصاف کی افرائیمی کے لیے طاقتوار کے سامنے ڈٹ جانے کا فیصلہ اس لیے کیا کہ نبی آہر الزمان حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ریاست مدینہ قائم کی تھی اس کی بنیاد بھی عدل و انصاف تھی دوستو یہ فتنوں کا دور گزر رہا ہے اور ہر ایک روز ایک نیا فتنہ برپاہ ہوتا ہے عدالتو کا نظام بگڑا ہوا ہے پیارے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان درست ہو رہے ہیں حدیث ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ ایک بار مسلمانوں کا دور آئے گا اور وہ عدل و انصاف کا دور ہوگا یہ دور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد آئے تھا اللہ حفیظ